سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی انسان اپنی جنسی خیشات کو بڑھانے کے لیے عدویات اور میڈیسن کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فقط اسی لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دنیا میں آ کر اپنی جنسی خیشات کے پیچھے دورتا رہے اور ان کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا رہے بلکہ اللہ نے دو طرح کی قوتیں دی ہیں قوتِ ملکوتی دی ہے کہ وہ بندگی اور عبادت کے طرف جائے اور دوسری طرف قوتِ شہوانی ہے کہ انسانی نسل کی بقا کو باقی رکھا جائے اور اس کو چلایا جائے تو بغیر کسی ضرورت کے انسان صرف اور صرف یہ خیش ہوگی میں اپنی جنسی قوت کو بڑھاؤں یا خیش کو بڑھاؤں عدویات کو استعمال کریں تو ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے بلکہ انسان کو اپنی بندگی کے ذوق کو بڑھانا چاہیے اس روحانیت کے طرف جانا چاہیے جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے عبادت کے طرف زیادہ زیادہ رجوع کرنا چاہیے اور اس طرف انسان کو اپنے یہ چیزیں کھانے پینے سے اور اپنے ہاتھ کو فقط حیوان بنانے سے پریز کرنا چاہیے لیکن اگر کسی شخص کے اندر کوئی پرابلم ہو اور مرض ہو یا عذر ہو تو وہ بطور میڈیسن ان کو استعمال کر سکتا ہے تاکہ وہ نسل انسانی کو آگے پڑھا سکے اور اپنی ازواجی معاملات کو صحیح طریقے سے پیکل اور ڈیل کر سکے تو ضرورت اور مرض کی وجہ سے انسان کو اجازت ہے ادر ویس انسان کو ایسی عدویات کھانے کی اجازت نہیں ہے اس کے قدرتی طریقے اچھی خوراک ہے اچھے خیالات ہیں اور اچھا رہنس ہیں اور محول ہیں اس کے اندر آپ رہیں تو یقین ان انسان کے سارے معاملات درست جائیں گے